عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سبا دعوتی پھر سے آپ کی حضن میں حاضر ہے اور تسلسل سے ہمارے ساتھ اسمہ زیدی جو ہیں ہر ہفتے اس پروگرام میں موجود ہیں اور امید ہے کہ آپ کو ہمارے پروگرام مچھے لگ رہے ہوں گے آج کا پروگرام جو ہم لے کر چل رہے ہیں وہ بہت ہی سادہ سا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی اور سجدے کرنے والوں کی تو کمی تھی نہیں وہ تو اس کی ذات پاک جو ہے اس کو سجود کی کمی نہیں ہے اس کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسی مخلوق دنیا میں بھیجے جو اپنی فری ویل سے اپنی مرضی سے حق و باطل کی پہچان کرتے ہوئے موازنہ کرتے ہوئے اس کو پہچانے اور اس کی معرفت حاصل کرے تو معرفت کے لئے اس نے اشرف المخلوقات یعنی انسانوں کو پیدا کیا اب ہماری زندگی جو ہے یہ ہمارے اردگرد ہمارے پاس ہمارا جو معاشرہ ہے ہم کیونکہ معاشرتی جانور ہیں زندگی میں محضب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی تہذیب سے سیکھتے ہیں اپنے اردگرد کے ماحول سے سیکھتے ہیں اپنے والدین سے سیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ہے جو ہمیں ملتا چلا آرہا ہے ہمیں پاس داؤن کیا جا رہا ہے اور ہم اسی حوالے سے اللہ تعالی کی پہچان جو ہے وہ کرنے میں سرگردہ ہیں کچھ لوگ ہیں جو معاشرے میں رہتے ہوئے ابھی تک یعنی اس معرفت کو نہیں پہچان پائے اس بات کو نہیں پہچان پائے کہ اللہ تعالی کی ذات موجود ہے بہت سے ہلکے ہیں بہت سے ایسے انسان ہیں جو مختلف فقوں میں بٹے ہوئے ہیں بہت سے ذاتوں میں مذہب میں بٹے ہوئے ہیں یا کچھ لوگوں کا مذہبی نہیں ہے بہرحال بات کو ہم کٹ شورٹ کرتے ہیں اس کی تخصیص کرتے ہیں اور یہی بات کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالی نے انسان پیدا کیے تاکہ وہ اس کی پہچان کر سکے اور جب پہچان حاصل کریں گے تو ساتھ میں سب سے بڑی بات ہی آئے گی کہ وہ اس کی عبادت کر سکے اور اس کی عبادت جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت مسلح پہ بیٹے رہیں گے وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہر عمل میں زندگی کے ہر کام میں عبادت یعنی جو بھی کام کریں اس میں خیر شامل ہو تاکہ وہ عبادت گنی جائے تو اسی سلسلے میں ہم چلتے ہیں اپنی گیس کی طرف ہماری جو آج کی مہمان ہے جیسے کہ آپ پچھلے جانتی ہیں کہ پچھلے تین ہفتوں سے ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے تو اسما زیادی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسما اسلام علیکم اسما آپ تو ماشاءاللہ سے پچھلے دو پروگرام ماشاءاللہ سے بہت آپ کے اچھے گئے سب نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا سب بہت اچھے پروگرام چل رہے ہیں ماشاءاللہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جیسے کہ ہم نے بہت ہلکا فلکا ہلکا فلکا ٹاپک کہتا رہے ہیں لیکن بہت بڑا ٹاپک ہے کیونکہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہماری زندگی جو کہ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت ہے اور اس کا ہم پر بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بطور انسان بنا کے پیش کیا وہ کچھ بھی بنا دیتا ہم کچھ بھی بن جاتے اینٹ پتر بن جاتے مخلوق بن جاتے جانور بن جاتے لیکن اس نے ہمیں انسان بنایا سب سے بڑھ کر مسلمان بنایا تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو کس طریقے سے نکارنا ہے ہمیں اپنا ہر زندگی کا وقت جو ہے ہر لمحہ جو ہے اس کو کس طرح عبادت کے پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوں تاکہ ہم اس کی سنا ہم جو ہے ہم بھی ہر وقت کرتے رہے دیکھیں سبا پروردگار عالم نے بے شک مقصر تخلیق ہمارا عبادت ہے جی کہ ہمیں عبادت کے لئے خلق کیا گیا تاکہ معبود اور بندے کا ایک رابطہ قائم رہے اب اس کی عبادت کے کچھ طریقے ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے وہ واجبات جنہیں عبادت قرار دیا گیا ہم وہ سب ادا کرتے ہیں یہ ہو گئی ہماری وہ عبادتیں جو ہم پہ واجب ہیں لیکن پھر وہی آپ کی بات کہ پروردگار عالم کے لئے سب سجدوں کے لئے فرشتے کافی تھے تو پھر وہ کون سی عبادت ہے جو ہم سے چاہ رہا ہے بہت کل یعنی سب سے بڑا سوال تو یہ ہے وہ کیا چاہ رہا ہے اس نے ہم سے کیا چاہ رہا ہے یعنی جیسے آپ نے کہا کہ نہ اس نے ہمیں خلق کیا تو اگر وہ عبادت چاہ رہا ہوتا ہے صرف سجدوں کی عبادت صرف رکو کی عبادت صرف قیام کی عبادت تو اس کے پاس فرشتے بہت تھے اب وہ ہماری زندگی کو عبادت چاہ رہا ہے ہمیں خلق عبادت کے لئے کیا گیا ہے بے شک ہماری تقلیق عبادت کے لئے ہوئی ہے تو اب وہ عبادت کیا ہے ہمیں سب سے پہلے محصول کیا وہ عبادت صرف نمازوں تک محدود ہے روزوں تک محدود ہے زکاة تک محدود نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالی ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں عبادت گزار دیکھنا چاہتا ہے اب بظاہر کیسے کریں یہ ہم عبادت کا تصور لاتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی کام ہم چھوڑ کے اللہ کے حضور جا کے بیٹھ جانا ہے مسلح پر دیکھیں ایسا نہیں ہے پروردگارِ عالم نے ہمیں جو ہدایت اپنے کہکتِ حادیانِ دین کے ذریعے ہم تک پہنچائی اگر ہم ان کی زندگی پر نظر ڈالیں ہم ان کی چیزوں پر دیکھیں ان کی چھوٹی چھوٹی سنت ہمیں پچھلے گا کہ بظاہر تو ہمیں لگے گا کہ ہم عام زندگی گزارے لیکن ہمارا ہر قدم عبادت بن سکتا ہے سبحان اللہ بن سکتا ہے بہت سے بے شک بن سکتا ہے اب یہ بات آگے جائے ایک چھوٹی سی مثال دوں مجھے بیٹھنا ہے میں تھکیو ہوں قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جاؤں میری عبادت ہو جائے گی سبحان اللہ کسی چھوٹی سی بات ہے کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھنو عبادت ہو جائے گی میں نیت یہ کرلوں کہ اس کھانے سے جو مجھے طاقت ملے گی اس طاقت سے میں خدا کی راہ میں لوگوں کی خدمت کروں گی خدا کی راہ میں خیر عمل کروں گی عبادت ہو گیا اسی طرح آپ رشداروں سے ملنے جا رہی ہیں ایک سوشل طرح ہم لوگوں سے ملتے ہیں آپس میں یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے بے شک بے شک اب اس ملنے کو ہم کیسے عبادت بنائے سوچیں کہ ہم مومنین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں واہ واہ مومن کا چہرہ دیکھنا تو ویسے بھی عبادت ہے جیسے خانے کربا خود دیکھنا ویسے عبادت ہے اسی طریقے سے ہر وہ جائز عمل جو پروردگار عالم نے جائز قرار دیا وہ قربتاً ان اللہ یہ سوچ کے کیا جائے کہ اس نے ہمیں جائز قرار دیا ہے اس لیے ہم یہ عمل انجام دے رہے ہیں تو وہ ہماری عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی یہ کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو ہماری زندگی کا ہر پہلو عبادت بن سکتا ہے اگر ہم اس پہ توجہ دیں تو اور اگر ہم بڑی خوبصورت بات آپ نے ابھی کی کہ اگر مود ہو رہے ہیں تو وہ وضو کر لیں اس کی نیت کر لیں تو میرے ایک حال میں ایک تو باوضو رہیں گے ویسے ہی آپ نے سونے سے پہلے وضو کر لیا پوری آپ سو رہے ہیں آپ کی عبادت ہے دیکھیں عبادت کہاں مشکل ہے ہمارے بعد جبیں عبادت تصور آتے ہیں ہمیں وہ دس منٹ نکالنا ہم بہت کلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آن ٹائم نماز پڑھنی ہے ہم پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں جللی جللی وہ دس منٹ دس منٹ افضل وقت کے نکالنے ہمیں مشکل لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ نے اتنی آسانی دی کہ وہ جو ہے ہم آرام سے ہم پوری زندگی ہر لمحے عبادت کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا بس ہمیں ان چھوٹے چھوٹے اقوال چھوٹی چھوٹی آدی ان چھوٹے چھوٹے جو ہمیں نمونہ حیات ہمارے سامنے موجود ہیں ہمیں ان کی زندگیوں میں نظر ڈالنے ہیں اب آپ وضو کر رہے ہیں وضو کر کے سو جائیں پوری رات آپ نے عبادت کر لی سبحان اللہ اب اس میں آپ بظاہر تو وہی سو رہے ہیں جو آپ ہر راست ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کر رہے ہیں وہاں کیلئے عبادت ہیں بلکل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان ہم ہمارے کیونکہ ہم ہیں اللہ نے بنائی ایسا نا ہم خاندانوں میں رہنے والے لوگ ہیں ہم ہمارے رشتے ہیں ہمیں ان کو رشتوں کو نبھانا ہے اپنے خاندان کے رشتوں کو نبھانا ہے اپنے بچوں کو پالنا ہے آنے والی نسلوں کو پالنا ہے تو جب یعنی انہی سب کی اگر اچھے سے پروش کی جائے اگر رسک حلال سے جو ہے ہماری کمائی کا ذریعہ ایسا ہو کہ وہ چاہے کم ہو خوراک جو بھی ہمیں مل رہی ہے لیکن اگر وہ حلال طریقے سے کمائی ہوئی ہے اور وہ اولاد پر لگ رہی ہے تو وہ کس قدر بڑی عبادت ہے دیکھیں نا عبادت یہ ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے جا رہے تھے صاحب نے دیکھا کہ کتنوں جوان ہے جو اپنے گندے پہ کچھ سامان ڈال کے جا رہا ہے کسی روزگاہ کی تلاش میں تو کسی نے واہ کی کہا رہے واہ ہی کرنا یعنی کہ اس نے کہا کہ کیسا کہ اپنی زندگی کو دنیا کے لیے گوانے نماز چھوڑ کے جا رہا ہے تو میرا مقصد یہ نہیں کہ لوگ نماز چھوڑ کے جانے لگے بہر تاریخ میں واقعہ ملتا ہے تو انہوں نے کہا نبی کے کچھ اس قسم کا ارشاد ہے کہ دیکھیں یہ قصب حلال کے لیے جا رہا ہے یہ عبادت ہے یعنی کہ وہ جو لوگوں نے تنس کیا اس کے اوپر تو اس نے جو ہے وہ نبی نے کہا کہ یعنی کہ حلال کام کے لیے عبادت کرنا عبادت کے برابر ہے وہ روزی کمانا جو حلال ذریعے سے حاصل کی جائے اب آپ دیکھیں ہماری زندگی کی ابتداء ایک بچے سے ہوتی ہے ایک ماہ کی گوز میں بچہ آیا اس بچے کی ایک ماہ پرورش کرے یہ سوچ کرے کہ بڑا ہو کر یہ معاشر میں ایک نیک انسان بنے گا نیک مسلمان بنے گا میں اس کی ایسی تربیت کروں گی وہ جو نیت ہے ماہ کی بے شخص وہ کاؤٹ کرتے ہیں وہ نیت جو ہے بلکل وہی بنیادی وہی عبادت کی راہ میں ڈال رہی ہے آپ زندگی میں چل رہے ہیں وہی والی بات آپ کی کہ رشتوں سے ایک تعلق ہے ایک گھر ہے پھر ہمارے پاس ہمارے ماباب ہوتے ہیں ماباب سے شفت کی طرح سے دیکھنا ان کی اطاعت کرنا وہی عبادت بن گیا بے شر پھر ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں وشہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ صلاح رحمی کرنا یہ عبادت بن گیا یہ عبادت بن گیا پھر آپ نکل رہے ہیں آپ معاشرے میں باہر نکل رہے ہیں آپ نے گھر سے باہر نکل رہے ہیں لوگوں سے باہر مل رہے ہیں ہر شخص سے اس طریقے سے ملنا اس نیت سے ملنا کہ یہ بندہ خدا ہے میری ذات سے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو عبادت ہے بے شر آپ معاشرے میں اپنے مقام ادا کر رہے ہیں یہ عبادت ہے بے شر آپ بے کل بجاب فرما رہی ہیں یعنی یہ زندگی میں ہم جہاں بھی جو بھی کام سارا انجام دے رہے ہیں اگر اس میں خوش اسلوبی شامل ہوگی اگر اس میں ہماری نیت صاف ہوگی اور ہم چاہیں گے کہ ہم آپ دیکھئے استاد کا اور شاگرد کا رشتہ دیکھ لیجئے اس میں کس قدر جو ہے خلوص ہوتا ہے خلوص نیت جو ہے وہ زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے خلوص ہمارے تو اور استاد یعنی یہ جو تدریس کا جو ایک شعبہ ہے اس کے ساتھ تو ویسے بھی کہا جائے کہ ہم ہمارے ہاں ایک عجیب سی پائی جاتی ہے کہ ہم ہمارے ہاں بہت عزت ہے استاد کی بہت عزت ہے لیکن یہ کہ ہم آج کلت کا جو ماحول دیکھ رہے ہیں بچے جو ہیں سکولوں میں دیکھتے ہیں کہ استادوں میں اور شاگردوں میں یعنی وہ محبت کا رشتہ نہیں رہ گیا لیکن یہ اگر ہماری نیت صاف ہو اگر استاد کی نیت اچھی ہو اور وہ اچھی سے دیکھیں علم دینہ اور لینہ دونوں عبادت ہیں دونوں عبادت تعلیم علم بھی جب گھر سے نکلتا ہے تو ایک تعلیم میرے لے کہ تعلیم حاصل کرنے کے نکلا وہ بھی نیک اللہ نکلا اس کا پورا دن اس کا عبادت میں یہ استاد نے تعلیم دی اور اس نے صدقہ جاریہ کیا آپ سے کسی کوئی ایک چیز کوئی آپ سے سیکھ رہا ہے درس و تدریز کے دوران آپ بہت چیزیں سکھاتے ہیں اگر آپ کسی کوئی ایک لفظ سیکھ رہا ہے اور جب تک وہ اس کا فائدہ اس شخص کو پہنچ رہا ہے یہ صدقہ جاریہ آپ کی ذات کو مل رہا ہے تو اس طرح سے یہ عمل بھی عبادت ہو گیا بس اصل داروبدار ہے کہ آپ کیا سوچ کے کر رہے ہیں وہ کام رضا الہی کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی خوشنودی کے لیے کھانا آپ کھا رہے ہیں آپ حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں حرام سے یہ کہہ کے بچ رہے ہیں کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے اس لیے میں اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤ عبادت میں شمار ہو گیا حلال چیز آپ یہ سوچ کے کھا رہے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے اسے جائز قرار دیا ہے میں اس لیے کھا رہا ہوں وہ کھانا عبادت ہو گیا بلکہ آپ دیکھئے آپ زندگی میں نکلے آپ نے کہا خوبصورت چیز دیکھی ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ تو وہ عبادت ہو گئی آپ نے کہا اللہ کی تقلیق کو دیکھ کے خوبصورتی کہا اللہ کی تعریف کر دی وہ عبادت ہو گئی آپ کو کوئی نعمت ملی آپ نے شکر ادا کر دیا دیکھ کیا مشکل ہے شکر الحمدللہ کہنا لیکن دل کی گہرائیوں سے تو آپ کا عبادت کہاں مشہہہماری زندگی کا ہر پہلو عبادت بن سکتا ہے اگر ہم تھوڑا سا اپنی ذات پہ غور کر لے اور وہی جو نمونہ حیات ہیں ان کی ذاتوں پہ غور کر لے بے شک بے شک اور ہمارے سامنے تو سب سے بڑی بات یہ ہے بلکل ان کی مثالیں موجود ہیں ان کے زندگی کے پہلو دیکھئے تو ان کی جو اقوال ہیں وہ دیکھئے ان کے جو کتابوں میں لکھا گیا ہے ان کے بارے میں کہ ان کا لائح عمل یا ان کی زندگی کیسی تھی یعنی قرآن پاک ظاہری بات ہے اس میں ہمیں ان کے لئے کتنی مل جاتے ہیں یعنی ثبوت ملتے ہیں ان کے حوالے سے تو ان کی طہارت کا ثبوت ملتا ہے وہاں سے ہمیں تو یعنی یہ کہ اگر ہم ان کی زندگی کے مطابق زندگی یعنی جو ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نیک عمال کریں اور حق و باطل میں فرق رکھ سکیں تو یہ اگر سوچ کر نیت کر کے اگر ہم چاہیں تو ہر کام کرنے والا صبح سے تو اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ہر کام کرتے ہوئے کیونکہ بہت مشکل گنا جاتا ہے مثلا یہ کہ اس طرح تو دیکھا جائے تو دعائیں بھری پڑی ہیں کتابوں میں کہ آپ اٹھ رہے ہیں سدایاں پاؤں پہلے اتاریے پھر بائیں اتاریے اس کے لئے دعا ہے اگر ٹوائلٹ جانا ہے تو اس کے لئے الہیدہ سے دعا ہے اگر گھر سے باہر قدم رکھ رہے ہیں تو اس کے لئے دعا ہے دیکھیں ابھی آپ نے دعاوں کا تذکرہ کیا تو ابھی میں نے کہیں یہ روایت میں پڑھا تھا کسی مجلس کی تیاری کر رہی تو مجھے بہت خوبصورت بات لگی کہ ٹھیک آپ دعا ہے تو نہیں ہر مومن کو زیادہ تھی امام حسین کے دو لفظ تو یاد ہے نا السلام علیکہ یعب عبداللہ السلام علیکہ یعب نرسیل اللہ بہان اللہ آپ گھر سے نکلئے یہ دعا پڑھ کے نکلئے آپ کا یہ وہ مقام آپ کی گواہی دے گا قیامت کے دن کہ آپ نے سلام بھیجا تھا بے شر آپ کے لئے وہ چیز جو ہے وہ سفر آپ کا عبادت بن جائے گا سفر گواہی دے گا آپ کا تو یہ ضروری نہیں ہے دیکھیں بالکل کوشش کرنی چاہیے ہمیں یقینہ ہر جگہ پر لگا دینی چاہیے جہاں تک ہم ممکن ہو کہ ہم وہ دعائیں پڑھ سکیں لیکن اب جیسے ہمارے بچے ہیں ہم ان کی تربیت میں گئی چیزیں ڈال دیں آپ سب کو شکریہ آدھا کرتے ہیں کوئی چیز آپ مجھے دیں میں کسی کو دوں یا کوئی کسی کو دیں ہم کہتے ہیں تینکیو بہت شکریہ اللہ نے کہتا ہے جزاک اللہ کہہ دیجئے بلکل تو اس کی جزا اسے اللہ دے یہ عبادت کیونکہ آپ نے شکریہ میں بھی اللہ کو یاد رکھا کیونکہ اثر جزا دینے والا پروردگار عالم ہے بے شک بے شک جو ہے وہ قادر مطلق جو ہے اس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہے موجود ہے تو خود بخود ہمیں یعنی کفران نعمت نہیں کرنا ہمیں شکر ادا کرنا تو یہ جو ایک ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا کہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنے جیسے آپ نے کہا کہ دو الفاظ بول دیں گے جزاک اللہ کہہ دیں گے یا سبحان اللہ کہہ دیں گے یا مارچہ اللہ کہہ دیں گے یا تینکیو کہہ کے جیسے بھی اپنا ہے لیکن نیت اگر اپنی انگلی بول رہے ہیں لیکن نیت اگر آپ کی اچھی ہے تو اس میں بھی عبادت کا ہی پہلو میں دیکھیں تا اللہ آپ کی حساس آپ کو پرودگار عالم نے ایک آنکھ عطا فرمائی آپ اپنی آنکھ کو حلال کی طرف راغیب کے حرام دیکھنے سے بچائیے حلال دیکھنے سے بچائیے آنکھ آپ کی عبادت کر رہے ہیں بے شک بے شک آپ کا اللہ نے کان دیئے ہیں آپ حرام سننے سے بچائیے حلال کی طرف سننے کی کوشش کیجئے یہ آپ کی عبادت ہے آپ کا ہاتھ جو اللہ نے عطا فرمایا اسے حلال کاموں کے لئے استعمال کیجئے یہ آپ کی عبادت ہے حرام سے بچائیے صرف حلال کرنا عبادت نہیں حرام سے بچنا بھی عبادت ہے بے شک بے شک پھر قدم دیئے ہیں آپ اسے نیکی کی طرف سرات مستقیم کی طرف چلتے رہیے وہی قدم حرام راستے پہ بھی اس راستے پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو منع کیا گیا ہے جس راستے پہ جانے کے لئے اس سے رکنا بھی عبادت ہے اور جائز طرف جانا بھی دیکھیں ڈبل چیزیں ہو رہی ہیں اس جگہ سے رکنا بھی عبادت اور صحیح طرف جانا بھی عبادت آپ کا ہر عصو عبادت کر رہا ہے لیکن آپ کو بس شعور نہیں ہے ہمیں وہ شعور حاصل کرنا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے عبادت کرنے ہیں ایک وقت گزر رہا ہے اب وہ وقت ہم کہاں گزارے لحاب و لحاب میں گزارے دنیاوی کام ایسے دنیاوی کاموں میں گزارے ہیں جس کے لئے ہمیں روکا کیا گیا ہے جس کے لئے ہمیں منع کیا گیا ہے فرض کیجئے ہم بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہم مل رہے ہیں گیترنگ ہے ہم ہم ہنسی مزاق کر رہے ہیں اس میں ہم غیبت بھی کر سکتے ہیں ملکہ تنز بھی کر سکتے ہیں بلکہ اچھا اس ذکر میں اس گفتگو میں ہم کوئی اچھا ذکر بھی کر سکتے ہیں کسی ذکر علیون عبادت ہم اس میں کوئی مولا کا قولی بیان کر کے اس پر ڈسکیشن کر سکتے ہیں بلکہ ہمیں بہت سائی چیزیں کریں تو اس طرح سے وہ ذکر بھی ہماری وہ ملاقات عبادت ہو جائے گی بے شکر آپ ہم کئی ملتے ہیں اور ہمیں تو کوشش کرنے چاہیے کہ ہم کسی گیادرنگ میں بیٹھیں ہمارے سالگرہ ہوتی اس میں اگر آپ چند درود کی ایک کر لیں محفل وہ آپ کی سالگرہ ہو رہی ہے آپ کیا درود بھی بھیجا جا رہے تو یہ کیا مشکل ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ زندگی میں کچھ عبادت اتنی مشکل چیز ہے بس نیت اور شعور ہونا چاہیے شعور کی سب سے بڑی بات ہے اور شعور جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے علم سے شعور علم سے حاصل ہوتا ہے اور علم کے لئے در علم پہ جانا پڑتا ہے در علم پہ آپ جائیں گی تو آپ کی کوئی مشکل مشکل نہیں رہے گی بس اس گھرانے سے وابستہ ہو جائے گی وابستگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے دیکھیں اس در سیدہ پہ جس کے لئے رسول اللہ علیہ وسلم جب آیت تطہیر نازل ہوئی اس کے بعد جب تزندہ رہے میرا نبی وہاں جا کر اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے رسول خدا ہر روز بی بی کے دروازے پر جا کر تو وہ دروازہ جہاں پہ نبی جا کے عبادت کے نبی جا کے تلاوت کرے تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم اس سے وابستہ ہو جائیں اگر ہم اب خواتین کی بات کریں ہماری پرگرام خواتین کا پرگرام ہے تو ہماری زندگی کیسے بات ہے ہمیں سب سے زیادہ مشکل ہے کہ ہمیں خواتین کی زندگی لگتی ہے کتنے کام ہیں کتنے مسئلے ہیں اس پر تھوڑی سی بات بھی بڑی ٹائم نکال کے رکھنی پڑتی ہے تو آپ یہ دیکھیں نا وہ کام آپ سوچیں کہ آپ کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے آپ کے گھر میں کوئی بڑھا ہے سانس ہے سوسرے مائے جو بھی ہے آپ کے فرض نہیں ہے آپ کے فرض نہیں ہے کسی کے پر کسی خدمت کرے کوئی عورت لیکن آپ اس لیے کر رہے ہیں بندہ خدا ہے آپ کی اخلاقیات آپ کا شعور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ سوچ کے عبادت کر رہے ہیں کہ یہ میرا وہ ہستی ہے جس نے میرے شہر کو پالا بے شک میں اس لیے ان کی خدمت کروں کہ انہوں نے میرے شہر کو پالا ہے یہ ان کے والدین ہیں ان کے تو آپ کی وہ چیز آپ کی عبادت بن گئی آپ یقین کیجئے پھر آپ کو کام مشکل نہیں لگے گا اگر آپ نے زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو عبادت مان لیا عبادت کے شعور سے کیا آپ کو کوئی کام مشکل نہیں لگے گا بہت خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں یعنی ظاہری باتیں سب ہی اسے اگری کر رہے ہوں گے گھر میں بیٹھی بھی خواتین ہیں یا جو بھی ہمارا اس وقت پر پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سب اس چیز سے ماشاءاللہ سے ہمارا جو ہدایہ ٹی وی کا ایک ہلکہ بنا ہوا ہے اس میں میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے جو خواتین ہیں وہ بہت یعنی زوک و شوق کے ساتھ اس چیز کی طرف وہ مائل ہیں بلکہ ہمارا پورے جتنے مومنین ہیں کہیں بھی ہوں چاہے یہاں ہوں پاکستان میں ہوں کہیں بھی ہوں آج کل ہر کسی کے دل میں یہ ایک لوسی لگی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے مولا کے لئے تیار کر لیں اب جب تیاری کی بات آتی ہے تو پھر یہاں یہ بھی بات آتی ہے کہ ہم اپنے عمل میں اپنی بات میں وہ سب پیدا کریں وہ یعنی جذبہ ہونا چاہیے کہ جس سے یعنی جو دوسروں کو دوکھ نہ پہنچا سکے ہم کس طریقے سے ہم اگر کسی کو اگر سک نہیں پہنچا سکتے کم از کم دوکھ نہ پہنچا اگر ہم کسی کے کام نہیں آ رہے ہیں تو کم از کم اس کے کام کو بگاڑیں بھی نہ تو یہ ایک جو خیال ہے اگر دل میں آ جائے تو میرے خیال میں یہ بھی عبادت ہے لیکن عبادت ہے آپ آسانیاں پیدا کیجئے آسانیاں پیدا کیجئے اگر ہم زندگی میں یہ سوچ یہ آسانیاں پیدا کیجئے کہ نہ ہماری ذات سے کسی کی رحمت کوئی آسانی ہو جائے یہ عبادت ہے لیکن یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی کہ اس طرح عبادت وہ اتنی ناممکن سی چیز نہیں ہے جب ہم جانتے ہیں کہ عبادت ہم ہر اچھے عمل کو کرنے سے حرام حلال میں تمیز کرنے سے رشتداروں سے صلح رحمی کرنے سے اور یعنی حرام حلال کا خیال کرنے سے یعنی اس طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں پھر بھی ہم کیوں کس طریقے سے کیوں کیوں ہم اشرف المخلوقات جو ہیں اپنے اس درجے تک پہنچی نہیں پا رہے ہیں کہ ہم ہمیں اللہ تعالی نے کیوں تخلیق کیا ہے ہم کیوں پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا عوامل ہیں آخر یہ سب تو ٹھیک ہے ہم آئے ہم نے ٹی وی پر آکے بات کی یہ عبادت ہے یہ عبادت ہے زندگی عبادت ہے لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے ہاں ہاں بتا دیا بند کر دو یہ کیا ہے یعنی مراد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انسان اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں کونسی ایسی طاقت ہے جو سرکش کرتی ہے کون ایسا ہے جو ہمیں اس سے روگردانی ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی عبادت ہے اور اگر ہم آئے میں تحرین کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں تو ہو سکتا ہے ہر کوئی جانتا ہے آج اسما کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے لیکن پھر بھی ہم کیوں برائی کو چنتے ہیں اور کیوں اچھائی نہیں کر پاتے ہیں دیکھیں اس کی پہلے وجہ وہی کہوں گی کہ معرفت کی کمی جو دیکھیں آج کے وہی علیت کے آج کے لوگوں ہے کہ اپنے آپ کو امپروف کر رہے ہیں ماشاءاللہ مومنین میں یہ شعور بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ اپنے میں اپنے بچوں میں وہ شعور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے اب جہاں تک یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے اور ہم نہیں کر پا رہے اس کی کیا ہے دیکھیں وہی والی بات کے وسوسے تو شیطان ڈالتا ہی ہے نا بلکل یہ بہت بہت زبردست یہ سوال ہے اور جواب بھی آپ کا زبردست ہوگا انشاءاللہ لیکن یہ کہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم تھوڑا سا بریک لے کر تو اس پہ بات کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں ناظرین بریک کی طرف بہت شکریہ